کیا گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کے مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دور سے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ معاملات تیہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آج کی بھی لاکھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم جب تک عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے میاں شہباز شریف نے کہا تھا لیکن اب گورنمنٹ نے اپنی یہ پالیسی واپس لے لی اور اب عمران خان صاحب کی طرف امن کی جھنڈی لہرائی جا رہی ہے یہ پالیسی واپس کیوں ہی ہم آج کی بھی لاکھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور کیا عمران خان صاحب واقعی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے یا پھر این وقت پہ سلپ ہو جائیں گے ہم آج کی بھی لاکھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں پاکسر میں اس وقت پورے سیاسی پس منظر کے اندر ایک بات گردش کر رہی ہے بات چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور میاں شہباز شیف صاحب اور میاں نواز شیف صاحب اور آصف علی زداری صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب ان سب کو ایک جگہ بیٹھ کے کوئی مشترکہ لاحے عمل تیہ کر لینا چاہیے یہ بات سب سے پہلے چیف جسدہ پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کی آپ جانتے ہی ہیں کہ جو اس وقت از خور نوٹس چل رہا ہے اور اس کی کاروائی چل رہی ہے اس کی سماعت چل رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں آج بھی آپ نے ٹکٹ چلتے ہوئے دیکھے ہوں گے بریکنی نیوز چلتی ہوئے دیکھی گے اس میں چیف جسدہ پاکستان نے جب پہلے دن کی ہیرنگ تھی اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ ان مسائل کے حل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سب اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو سب سے پہلے چیف جسدہ پاکستان کی طرف سے انیشیٹیو لیا گیا لیکن اس سے اگلے دن جب پارلیمنٹ کا اجلاس تھا تو وہاں پہ میاں شوازشی صاحب نے کھڑے ہو گئے پرائیم ایسٹر نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے ہم اس وقت تک ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یا مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب ایک تو چیف جسدہ صاحب کا اندیہ دیکھیں صاحب اس ساتھ وزیراعظم کا رسپانس دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کچھ کہا جا رہا ہے سب کو کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں یہی ایک طریقہ ہے معاملات کو سیٹل کرنے کا تو ایک دن جب گزر گیا اس سارے معاملے میں تو اسی دن پھر عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جو سی پی اینی ہے بیسیکلی اخبار اخبار نویسوں کا سب سے بڑا فورم ہے اور اس میں انتہائی سینئر لوگ ہیں ان کا ایک وفت ملنے گیا تھا عمران خان صاحب سے لہور میں جس میں مجیب الرمان شامی صاحب بھی شامل تھے جس میں سحیل وڑائی صاحب بھی شامل تھے اس میں خاصے جو بزرگ جنرلسٹ ہیں وہ شامل تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کی تھی کہ اگر ہم یعنی سی پی اینی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلوائے تو کیا آپ اس میں شریک ہوں گے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ کانفرنس بلاتے ہیں تو میں اس میں آؤں گا یعنی میں خود عمران خان صاحب نے کہا تھا میں اس میں آؤں گا تو جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی تو اس کے بعد بھی ظاہر ہے پھر کچھ معاملات تیہ ہوئے اور یہ محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کہیں کوئی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ کر لیں تو اس سے فائدہ ہو جائے گا پاکستان کا تو مجھے میری اپنی اطلاعات بھی یہی ہے کہ دونوں سائیڈز پہ کچھ پک رہا ہے کہیں نہ کہیں سوچا جا رہا ہے کہ الٹی میٹلی ان سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ سب کو بیٹھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے اور انہیں جو دوسرے کوارٹرز ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے کوارٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اندیہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ معاملات کو بیٹھ کے کیوں نہیں حل کرتے اس طرح اگر آپ لڑتے رہیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا نقصان زیادہ ہو جائے گا پھر اس میں ایک سٹیپ کلکا ہوا اس سٹیپ میں بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ سے قومی سمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن بہرحال ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا اب وہ ملائزہ کرنا سوس کے ساتھ کہ ہمارا پولارائزیشن ہمارا پارٹیزنشپ اس حد تک پہنچ چکا ہے اس لئے آخر کا جب یہ لرائے ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند ہے جن کا ماضی اتنا خاص ہے اور جس نہ مستقبل پہ ہمارا شکل ہے شاید ان کے ساتھ بھی آخر کائج رپیر لرائے ختم اگر ہم نے یہ بہران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا ہم سب کا پاکستان جائے اب بلاول بھٹو صاحب کے خیالات آپ نے سن لیے اور اس کے ساتھ ساتھ خاجہ آصف صاحب نے بھی کل کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ سب مل کر بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش کریں ویسے یہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے تو خاجہ آصف صاحب ظاہر سینئر آدمی ہے محسوس ہوتا ہے کہ میاں نوازشی صاحب بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو یعنی پاکستان پیوز پارٹی بھی کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹہ پاکستان بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو گند سپریم کورٹہ پاکستان تک پہنچ گئے اس سے بچنے کے لیے سپریم کورٹہ پاکستان بھی چاہتی ہے کہ سب بیٹھیں بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں اور یہ سارے ایشیوز ہمارے پاس نہ آئیں کیونکہ اس سے کورٹ بھی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے کل فواج حوضی صاحب نے ہمارے شو میں اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ہم تیار ہیں بس گومت کو ذرا دل بڑھا کر کے چند سٹیپس آگے بڑھنا پڑے گا تو فواج حوضی صاحب نے کیا کہا تھا اس سلسے میں آپ وہ بھی ملائزہ کر لیں پرائم منسٹر ہے نواز شریف صاحب ہے آصف زرداری صاحب ہے اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان ہے چیف آرمی سٹاف ہے اور پھر عمران خان یہ چھ سات لوگ ہیں جو مل کے پاکستان کے اندر ایک رول آف تو گیم تیہ کر سکتے ہیں اور عمران خان پہلی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر طرح کی بات چیت کے لئے تیار ہے چیف جسٹس صاحب نے بھی آج اس پہ زور دیا ہے کہ یہ نفرتیں کم ہونی چاہیے بہرحال سپرین کورٹ نے اور جو عمران خان صاحب نے پہلے ہی اس بات کے اوپر آمادگی ظاہر کی ہے کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ سٹیج تیار ہے بس کسی طرف سے انیشیٹیو لینے کی دیر ہے یا تو یہ صدر صاحب انیشیٹیو لیں گے یا پھر آرمی چیف اس انیشیٹیو کو لینے کے لیے چند قدم آگے بڑھیں گے گو فوج اس وقت نیوٹرل ہو چکی ہے لیکن خود بھی فیل کر رہی ہے کہ یہ جو ایشیوز ہیں ان کی سیٹلمنٹ صرف اے مذاکرات کے ذریعے یا ٹیبل کے ذریعے ہو سکتے ہیں اس طرح لڑنے سے یہ معاملات تیر نہیں ہو سکتے تو اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سب بیٹھ کے اپنے فیصلہ کر لیں اب اگر آرمی چیف انیشیٹیو لے لیتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں سب کو کہ آپ آئیں بیٹھیں ہم آپ کو بٹھا کے خود سائٹ پہ نکل جائیں گے ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے اور آپ اپنے معاملات خود وہاں پہ سیٹل کر لیں تو میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہوگی اگر آرمی چیف انیشیٹیو نہیں لینا چاہتے تو وہ صدر صاحب سے کہہ سکتے ہیں صدر صاحب کو اگر وہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات سیٹل ہو جائیں تو صدر صاحب بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اور صدر صاحب ظاہر ہے دونوں طرف رابطے میں ہے تو صدر صاحب ایوانے صدر میں بھی ان مذاکرات کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے تو پھر پاکستان بار کونسل کا ایک فورم رہ جاتا ہے جس میں ساری بار کونسل کو ملا کے ایک بڑا سا پینل بنایا جائے اور وہ پینل سارے سیاستانوں کو کٹھا بٹھا کے جو معاملات زندگانی ہیں معاملات سیاست ہیں ان کے حل کی طرف چلا جائے اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر میرا خیال ہے سی پی اینی بہت اچھا فورم ہے جنرلسٹوں کا فورم ہے بڑے جنرلسٹ ہیں سیزن جنرلسٹ ہیں اور وہ صرف جنرلسٹ نہیں ہیں بلکہ پچاس پچاس سال سے ان کی سیاست کے اندر بھی بہت انوالمنٹ ہے اور یہ گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی اتار چڑھاؤ پر بلکہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات پر اور حالات پر کی نبز پر ان کے ہاتھ ہوتے ہیں تو جو نباز ہیں وہ بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ زمین ہوار ہو چکی ہے اب معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سینٹیٹی پرویل کر رہی ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے دو دن سے پی ڈی ایم کے بارے میں کوئی بہت بڑا اعلان جہاد نہیں کیا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا دو دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں لیکن وہ اعلان نہیں کیا گیا اب اس طرف سے بھی بلاول بھٹو صاحب خاجہ آصف صاحب وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی لوگ شاہ محمود قریشی صاحب عصد عمر صاحب کا کل کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اے پی سی میں بیٹھیں گے اور ہم معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ معاملات سیٹل کیسے ہوں گے دیکھئے یہ جو مجودہ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے الیکشن جنرل الیکشن کے بغیر ہوں یہ چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن کلب ہو گئے کٹھے ہو گئے ہیں دوسری طرف سے عمران خان صاحب ہی چاہتے ہیں کہ فوری فیصلہ ہو جائے فورن الیکشن ہو جائیں کیونکہ عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہے تو اب یہ گیون ٹیک کرنا پڑے گا اس طرف سے عمران خان صاحب کو ڈیٹھ تھوڑی سی اوپر لے جانی پڑے گی یہ اگر تیار ہو جاتے ہیں اور جون جولائی کے اندر الیکشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ادھر سے معاملات سیٹل ہو جائیں اور اس طرف سے گورنمنٹ جو اگست نیچے آکے وہ بھی جون جولائی میں آ جائے تو تین مہینوں کی قربانی عمران خان صاحب دے دیں تین مہینوں کی قربانی عدد سے گورنمنٹ دے دیں تو پھر معاملات درمیان کے اندر آ کے سیٹل ہو سکتا ہے اس دوران ظاہر ہے الیکٹر ری فارمز بھی ہونی ہیں تو الیکٹر ری فارمز بھی کروائی جا سکتی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی جوڈیشنل ری فارمز بھی ہونی ہیں تو یہ سب لوگ مل کے جوڈیشنل ری فارمز بھی کر سکتے ہیں پھر ایک چارٹر آف ایکانومی بھی ہونے ہیں پاکستان کے اندر یہ سب لوگ مل کے چارٹر آف ایکانومی بھی کر سکتے ہیں تو سلوشن صرف ٹیبل ہی ہے سلوشن صرف مذاکرات ہی ہیں سلوشن صرف ایک دور سے کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے اور اگر یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے اب سوال یہ کہ کیا عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے یا این وقت میں جس طرح وہ پیچھلے ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ وہ سلپ ہو جائیں گے سائٹ پہ ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس بار یوٹن نہیں لیں گے عمران خان صاحب نے اگر کمیٹمنٹ کر دی تو عمران خان صاحب بیٹھیں گے درمیان میں گو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ میاں شباز شریف کے ساتھ سلام لے رہے ہوں یا یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے سامنے بیٹھے ہوں یا آصولی زداری صاحب کے سامنے ان کو جھک کے ان کے ساتھ ہاتھ میں لانا پڑے مشکل بہت ہے عمران خان کے لیے لیکن عمران خان کے پاس اب کچھ سیکنڈ آپشن نہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر اس بار حامی بھری تو عمران خان صاحب ان سب کے ساتھ بیٹھیں گے اور اگر اس کے باوجود معاملہ سیٹل نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب پیلس زیادہ لیتھل ہو جائیں گے وہ پھر اوپنلی بات کریں گے کہ دیکھیں میں تو جھکنے بھی مجبور ہو گیا لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنے وعدے کی پاسداری نہیں گئے